اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز شروع کریں گے 8.11 ایکسرسائز نمبر 8.11 یہ پیج 166 پہ ہے پہلا والا اس کا سوال ہے کہ اگر ایک پہلو گرام ہو ٹھیک ہے اس کا ایک انگل زاویہ انگل 50 ڈگریز کا ہو تو باقیوں کی مقتار یا ان کا بتائیں ویلیو کے ہے تو اے بی سی ڈی آپ کو پتہ نہیں کہ انگل جو ان کے اپوسٹ اینگل تھیورم میں آپ نے کیا ہے کہ جو اپوسٹ اینگلز ہوتے ہیں وہ کانگورنٹ ہوتے ہیں تو اگر یہ 50 کا ہے تو لا محالہ یہ والا بھی 50 کا ہوگا ٹھیک ہے تو ٹوٹل کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس 360 ہوتا ہے تو ٹوٹل میں اینگل اے پلس اینگل بی پلس اینگل سی پلس اینگل ڈی شامل ہیں جو کہ 360 ہیں ان میں اینگل اے ففٹی کا ہے بی کا ہمیں پتہ نہیں ہے بھی سی ففٹی کا ہے ڈی کا ہمیں پتہ نہیں ہے 360 اب ففٹی ففٹی کتنا ہوتا ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ پلس اینگل بی پلس اینگل ڈی ثری سکسٹی کے ایکوال ہے ٹھیک ہے اب ہنڈرڈ کو اگر آپ ادھر لے جائیں اینگل بی پلس اینگل ڈی کی کیا ویلی ہوئے گی این ففر کی اینگل بی اور ڈی سکسٹی کی ہیں اور آپ کو یہ بھی پاتا ہے کہ اینگل بی اس اینگل کے کانلوڈ ہے BS اینگل بیچا کی sell Ebih ہوا کہ میں اگر یوں کر دوں کہ ٹو ٹائمز اینگل بی یا ٹو ٹائمز اینگل ڈی ہو جائے گا ٹو سکسٹی ہو جائے گا تو اینگل بی کیا ہوگا ون تھرٹی تو اینگل بی اگر میں ون تھرٹی ڈگریز لکھتا ہوں تو پھر یہ بھی ون تھرٹی ڈگریز آئے گا تو بہت ہی آسان تھا یہ سوال نمبر ٹو میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پیرلو گرام ہو اس میں اگر ایک سائٹ کو یا زلے کو آپ بڑھا دیں میں نے یہ بڑھا دیا تو اس کا جو ایکسٹرنل آئنگل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ون زیرو فائیو ڈگریز کا ہے تو باقی آئنگلز جو ہیں انٹرنل ان کی ویلیو بتائیں اس کو ہم اے کہتے ہیں اس کو بی کہتے ہیں اس کو سی کہتے ہیں اور اس کو بی کہتے ہیں دی آئنگل جو ہے اس سے میری مراد ساری کونہ دی ہے اور انٹرنل آئنگل ہم نے پتا کرنا یعنی کہ ہمیں اس کا نہیں پتا اس کا نہیں پتا اس کا نہیں پتا اس کا نہیں پتا اب یہ آئنگل ایک سو پانچ ہے اسی ایک سٹریٹ لائن پر بنے میں یہ ایک سو پانچ ہے ٹوٹل ون ایٹی ہوتا ہے تو یہ کیا ہوگا سیونٹی فائیو ڈگریز کا ہو جائے گا مگر 75 میں 105 ایٹ کریں گے تو 180 ہو جائے گا یہ 75 کا ہے یہ 75 کا تو یہ بھی 75 کا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کا total internal angle سے کتنا آگیا 75 plus 75 150 آگیا total سے اس وقت میری مراد ہے کہ angle b plus angle d کا total اس کی بات کروں ٹھیک ہے تو پیرلوگرام کے total ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 360 دگری تو 360 میں سے یہ 150 نکال دیں تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 210 اس کا مطلب یہ واقع angle a plus angle c کتنے ہیں 210 اب جو کہ یہ opposite ہے تو زیادہ بات ہے یہ equal ہیں تو اگر میں یوں لکھتا ہوں 2 times angle a کتنا ہے 210 ٹھیک ہے اگر یہ 210 ہے تو angle a کتنا ہو گیا 105 degrees تو یہ آپ کا 105 degrees آگیا یہ 105 ہے تو یہ بھی 105 آگیا کیونکہ یہ دونوں congruent ہیں تو آپ کا یہ question solve ہو گیا اب ہم question number 3 کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ proof کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک square ہو square بنا لیے اس کو نام دے لیتے ہیں a b c d کا کہہ رہے ہیں کہ اس کے diagonals جو ہوتے ہیں diagonals بنا دیے وہ پہ کاٹ رہے ہیں یہ جو diagonals ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے angles کی وہ bisect کرتے ہیں angles کی تصنیف کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو diagonal ہے یہ جو overall angle a بنتا ہے let's say کہ میں اسے ایسے کرتا ہوں تو یہ جو overall angle ہے 90 کے of course تو diagonal اس کو bisect کرتا ہے یعنی کہ یہ angle چھوٹا تھا 45 کا ہوئی دے گا اور یہ بھی 45 کا ہوئی دے گا اور یہ اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی true ہے یہ سوال اور اس کو ثابت یہ کرنا ہے ہم نے تو میں ان angles کو نام دیتا ہوں پھر ان کے بارے میں بات کرتا ہے اس کو one کہلیں two کہلیں three کہلیں four کہلیں five six seven اور eight تو آپ کو جو given ہے وہ of course آپ کو پتا ہے کہ ایکہ سکوئر ہے a b c اور d اور اس میں a c and b d اس کے diagonals ہیں جو چیز ہم نے proof کرنی ہے نا جو چیز ہمیں مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ angle one اور angle two یہ equal ہے کیونکہ equal ہوں گے تو یہ اسی لیے ہوں گے نا دب یہ line انہیں bisect کر رہی ہے نا یہ diagonal جو ہے یہ bisect کر رہی ہے تو equal ہوں گے نا اسی طرح three four کے equal ہے اور five جو ہے وہ congruent ہے six کے اور seven congruent ہے angle eight کی پروف کرنا ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ triangle یہ تو بڑا square ہے پھر یہ چار triangle بنی ہوئی ہے لیکن آپ نے اس triangle کو اگر ہم لیں a b d کو یا even کہ b c d کو لے لیں کسی کو لے لیں convention یہ ہے آپ کے ساتھ جو اس طرح بنی ہو اس کو آپ لے لیتے ہیں ڈسکشن کے لیے ٹھیک ہے اس triangle کے اندر triangle a b d اس میں دیکھیں کافی سار angles آ جاتے ہیں اس میں دیکھیں کہ آپ کے اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ angle one اور two equal ہیں اسی طرح five اور six equal ہیں تو آپ کے میں دو parts کر چک ہوں گا یہاں سے ٹھیک ہے میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کیا میں کیسے proof کروں گا کہ یہ right angle triangle right angle triangle میں یہ side یہ side برابر ہیں جب یہ sideیں برابر ہیں تو ان کے angles ہم لے کے برابر ہوں گے تو ان کو میں angles کو برابر one اور six کو برابر کر دوں گا لیکن پھر اگر میں overall دیکھوں تو یہ line اور یہ line کو یہ line کاٹتی ہے تو angle two b six equal تو one six equal two b six equal کر کے دکھاتا ہوں triangle triangle a b d میں میں نے لکھ دیا تھا a d congruent ab کیونکہ یہ sides of a square مربع کے ایک اضلاح ہیں اس کی وجہ سے angle one congruent ہو گیا angle six کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے angles opposite 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 congruent sides sides congruent angle لیکن اگر آپ اگر آپ یہ دیکھیں کہ angle two ملت 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 اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ملت 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 اگر آپ یہ ملت اگر آیا یہ اس ملت 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 یعنی کہ متماثل ہیں تو آپ نے 5 کو 6 سے کانورنٹ ثابت کر کے یہ پارٹ کر دیئے اب آپ نے ایک ٹرائنگل لی تھی جس سے آپ نے دو پارٹ کر دیئے اب آپ اگر یوں کریں کہ اسی طرح آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دوسری ٹرائنگل لے لیں یعنی کہ فرس کریں کہ اس کو لے لیں لوجیکل سی بات ہے نا اگر یہ ٹرائنگل لے ہیں اس نے دو پارٹ کر دیئے تو اس کے اپوزٹ والی ٹرائنگل لے لیں تو باقی بھی وہ دو پارٹ کر دیئے اگر آپ اس ٹرائنگل کو لیں گے تو آپ کے اس والے پارٹ کو اور اس والے پارٹ کو کر دے گی صاحبی تو آپ کہہ سکتے ہیں سیم بے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگل ایٹ کین بی پروفڈ کہ انگل تھری جو ہے وہ کانورنٹ ہے انگل فور کا اور انگل سیون ہے کانورنٹ ہے انگل ایٹ کا اب آپ اپنے ٹیچر سے پوچھئے کہ وہ کیا پریفر کرتے ہیں اس کو کیا جائے کہ نہ کیا جائے کیونکہ نمبر آپ نے ان سے لینے ہے اور ان سے یہ بھی پوچھیں کہ بورڈ کے اگزیم میں کیا پریفر کیا جاتا ہے کہ اس کو کیا جائے پورا کیا نہیں کیا جاتا ہے تو آپ کر دیں کیونکہ آپ کا سامنے سارا کچھ تو آپ کا یہ قویسن بھی ہو گیا اب ہم قویسن نمبر فور کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ایک ٹرائپیزوائیڈ ہے جس کی دو سائیڈے ایکول ہیں ایکول لیندھ کی تو وہ جو دو سائیڈے ایکول لیندھ کی ہیں وہ یہ والی ہیں فرض کریں کہ اسے میں اے بی سی ڈی کہتا ہوں فرض کریں کہ یہ والی سائیڈ اس سائیڈ کی ایکول ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیس پہ جو دو انگلز بنتے ہیں یہ آپ نے پروف کرنا ہے باہتا ہوئی ٹو پروف کہ انگل اے کانگرنٹ ہے انگل بی کا یہ پروف کرنا ہے اور گیون کیا ہے آپ کا پتہ ہے کہ ٹرائپیزوائیڈ ہے جس کو کہتے ہیں مزو زنکا لیکن یہ مساویو ساکین ہیں اور اس میں اے ڈی کانگرنٹ ہے بی سی کے جو میں نے کر دیا اب اس انگل کو اس انگل کے کرنا ہے اب دیکھیں اس میں یہ سائیڈ اس سائیڈ کے پیرلل تو ہے یہ سائیڈ اس کے پیرلل نہیں ہے لیکن لیندھ میں ایکول ہے تو اگر میں اس لیندھ کی جو یہ لیندھ ہے اس لیندھ کی اس لیندھ کی ایک اور لائن ایسی لگاؤں جو کہ اے ڈی کے پیرلل آ جائے تو ایک طرح سے میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ والی لیندھ جو اس لیندھ سائیڈ یہ والی سائیڈ جو سائیڈ کے لیندھ میں تو ایکول تھی لیکن پیرلل نہیں تھی تو میں اس کو ایک طرح سے گمہا کس ایک ایمیج اس سائیڈ پر ایسا بنا رہا ہوں کہ جو لیندھ میں بھی اتنی ہے جتنی کہ یہ تھی اور اس کے پیرلل بھی آ گئی ہے اچھا ابھی میں نے کیوں کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں اگر میں میں نے اس اینگل کو اس اینگل کے ایکول پروف کرنا ہے تو جب میں نے اس لیندھ کی ادھر لگائی ہے تو ایک طرح سے میں نے اب یہ ایک ٹرائنگل بنا لیا ہے جس میں آئیسوسلسس، ٹرائنگل، مساویوس، ساکیان بنا لی ہے اس میں یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ ایکول ہیں جب یہ دو سائیڈ ایکول ہیں ان کے اینگلس اپاوزیٹ ہوں کہ یہ اس کے Ron whilePLE ہو جائے گا تو میں میں نے اس اینگل کو اس کے ZIP کر دوں گا اور میں یہ کرنے کےral actuصے ہوں ٹرائے بھی تو میرا مسئلہ حال ہو جائے گا کیونکہ یہ اس کی concurrent ہے اس مطلب یہ ہے کہ یہ والا اس والے کی Confort ٹھیک کے اپروچھ ہو گی ٹھیک ہے جی اب آپ کی A D C E ایک پیرلوگرام بن گی مطواجل اجلا بن گی ٹھیک ہے اس میں جناب آپ کا جو D A ہے وہ آپ کا پیرلل ہے C E کے اور D A جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کانگرینٹ ہے یہ آپ کے سٹپس کی وجہ سے عامل کی وجہ سے اور D A کانگرینٹ ہے B C کا یہ گیون ہے B C کانگرینٹ ہے C E کا یہ آپ کا سٹپ ہے تو اس سے اور اس سے آپ کہیں گے کہ D A جو ہے وہ کانگرینٹ ہے C E کا ٹھیک ہے جی B C E کے اندر آپ کا پاتا ہے کہ B C کانگرینٹ ہے C E کے B C کانگرینٹ ہے C E کے C E کے یہ دیکھیں اب یہ سوچیں اب یہ سوچیں امیجن کریں کہ یہ یہ دو لائنیں ہیں لائنیں لگی ہیں میں ذرا ان کو واضح کرنے لگوں یہ دو بڑی سی لائنیں ہیں اور یہ لائن اس کے پیرلل ہے یہ گرین والی ان کو یہ والی لائن کٹ کر رہی ہے D E B کہہ لیں D A E کہہ لیں A B کہہ لیں تو جب یہ کٹ کر رہی ہے تو یہ والا جو انگل ہے اور یہ والا یہ کیا کلاتے ہیں corresponding angle جن ٹھیک ہے کیا کلاتے ہیں یہ corresponding angle یہ angle بھی equal ہوتے ہیں تو آپ لکھیں جناب کہ angle D A C D A E کہہ لیں sorry D A E angle یہ congruent ہے angle C E B کے D A E C E B کے congruent ہے کیونکہ یہ corresponding angles ہیں تو C B C E B کے congruent ہے اور C E B اس کے بھی congruent ہے اس کا تل یہ congruent ہے اس کو 1 کہہ لیتا ہوں اس کو 2 کہہ لیتا ہوں دیکھیں تل جا کہ angle C B E congruent ہے angle D A E کے angle C B E یہ والا جو angle ہے congruent ہے D A E کے اور جی ہم نے proof کرنا تھا hands proofed اس کو ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہیں تو آپ کہیں جی اچھا یہ دو لائن ہے ٹھیک ہے اور نہیں آپ ایسے کر سکتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں جو یہاں سے آپ نئی approach لے سکتے ہیں یہاں سے اس کی جگہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ side ہے ٹھیک ہے نا یہ والی ایک طرح سے تو آپ کہہ سکتے کہ یہ angle اس angle کے congruent ہے کیونکہ alternate angles ہیں ٹھیک ہے یہ angle اس سے congruent ہے اس سے پہلے تک آپ ثابت یہاں تک یہاں چکے ہیں یہاں تک کہ c b e c e c e b c e c e یہ دو angles of congruent ثابت کر چکے ہیں اور یہ والا angle اس کے congruent ہے کیونکہ alternate angles ہیں اور یہ والا angle اس کے congruent ہے لہذا پھر یہ والا اس سے congruent ہو جائے گا دیکھیں یہاں تک آپ angle اس angle کو اس کے congruent ثابت کر چکے ہیں اس کے بعد یہ angle اس کے congruent ہے اور یہ اس کے congruent ہے یہ والا angle اس کے angle یا یہ کانگنٹ ہے اب یہ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ exercise ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو سے نیا والا ثورم کریں گے اسلام علیکم